بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا اسلامیک اسٹوڈیو کے ناظرین خوش آمدید ناظرین ایک دن ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا حضرت میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکاة بھی نہیں لے سکتا آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں آپ میری کچھ مدد کر دیجئے آپ نے اس کو تعظیم و تقریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم سے بھلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی خان کا میں تو خادم نے عرض کی سیدی ابھی تک تو کوئی نظر و نیاز نہیں آئی لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا آپ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا اللہ پر بھروسہ کرے وہ دست غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا مگر تین دن گزر گئے کوئی نیاز نہ آئی سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ اہمی باتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکی میری ناظرین اس سید زادے نے واپسی کی اجازت چاہی تو حضرت محبوبِ الہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین یعنی جوتے لا کر دے دیئے اور کہا بھائی اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا حضرت نے اچھا مزا کیا ہے میرے ساتھ ناظرین اب چلتے ہیں دوسری جانب دوسری جانب کی سنیے کہ سلطان محمد طغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے سلطان کے ساتھ تھے اور چونکہ آپ نے قابل قدر شائر تھے اس لیے دربار سلطانی میں اہمیت کے حامل تھے آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو ساتھ لاکھ چی تلسک کا رائج الوقت سے نوازا آپ نے واپسی کے سفر پر جب عبیل لشکر سلطانی دلی سے باہر ہی تھا اور رات پڑاؤ کیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے ناظرین ایک صاحب بولے امیر حضرت محبوب الہی دو کلو کھڑی میں ہیں جو دلی سے کافی دور ہے تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آگئی مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تاکم کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا تم حضرت نظام الدین کی خانکہ سے آ رہے ہو کیا تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا بولا ہاں میں وہی سے آ رہا ہوں لیکن حضرت آپ کو کیسے پتا لگا کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت سے آ رہا ہوں حضرت امیر خسرو نے اس سید زادے کو اس سوال کا جواب دیے بغیر بڑے اشتیاق سے پوچھا کیسے ہیں میرے مرشد وہ سید زادہ کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہیں اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا میرے گھر کے حالات درست نہیں تھے میرے سر پر جوان بیٹیوں کا سایہ ہے اور کچھ تو دیا نہیں ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھا دیئے آپ نے ان کو پکڑا چھوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے کیا تو ان کو بیچے گا تو اس نے کہا امیر کیوں مزاک اڑاتے ہو امیر خسرو بولے مزاک نہیں میرے پاس اس وقت سات لاکھ چیتل ہیں وہ لے لو مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو اگر چاہو تو دلی چلو اتنی ہی رقم اور دے دوں گا تمہیں سات لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا نہیں بس میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو سات لاکھ چیتل دیئے اور سات میں سپاہی اور تحریر دیں تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خان کاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتیں اپنی دستار میں لپے رکھے تھے اور سر پر رکھے بھڑتے چلے آ رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے حضرت نظام الدین اولیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا خسرو ہمارے لیے کیا لائے ہو امیر خسرو نے عرض کی کہ یا سیدی آپ کے نالین لائے ہوں کتنے میں خریدے حضرت نظام الدین اولیہ نے استفسار کیا سات لاکھ چیتل امیر خسرو نے جواباً عرض کی کہ بہت ارزان لائے ہو حضرت نظام الدین اولیہ محبوب الائی مسکراتے ہوئے بولے پھر حضرت امیر خسرو نے عرض کی جی سیدی سات لاکھ چیتل تو بہت کم ہیں اگر وہ سید زیادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا ناظرین یہ تھی حضرت امیر خسرو کی اپنے مرشد سے محبت اور حضرت نظام الدین اولیہ کا مقام معرفت جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے دراصل یہ واقعہ میرے ذہن میں تب آیا جب میں نے یہ شہر پر جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اپنا اسلامی اسٹوڈیو کے موزز ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامی اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی